اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں امران خان کے بہن علیمہ خان اس وقت پہنچ گئی آیت سے گفتکو کرتے ہیں انصاف کا انتظار کر رہے ہیں اور ججز انتظار کر رہے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ غدار کون ہے یاد رکھیں امران خان اور شاہ محمود پہ غداری کا کیس ہے اور یہ کیس ایسا ہے کہ جس کے اندر ان کے جو دفعات لگائی گئی ہیں کہ امران خان اور شاہ محمود نے غداروں کو جو دشمن ملک دشمن ہیں ان کو کوئی چیز دکھا دیا ہے تو اس میں تو جو نظر آ رہے ہیں اس میں جو کیس بنا ہوا ہے امران خان پہ غداری انہوں نے یہ کی تھی کہ اپنے لوگوں کو جو پیغام ڈانل لون نے جنرل باجوا کو بھیجا تھا اس پیغام کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتا دیا مجھے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ غداری کا متقدمہ بنا ہوا ہے امران خان اور شاہ محمود پہ تو اگر پاکستانی ایک پرائم منسٹر اپنے لوگوں کو کوئی انفرمیشن دیتا ہے جو اس کا خیال ہے ان کو پتا ہونی چاہیے جب ان کے ووٹ کے خلاف غداری ہو یا ان کا ووٹ چھینا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے پاکستانی عوام دشمن ہیں یہی دشمن ہے جس کو بتایا گیا تھا اور اب میں صرف جانا چاہ رہی ہوں وہ محبے وطن کون ہیں جن کی وجہ سے آج امران خان کے اوپر اور شاہ محمود جیل میں ہیں یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ اگر پاکستانی عوام کو بتانے کہ غداری کے زمنے میں آتا ہے تو پھر بتا دیں کہ محبے وطن کون ہیں جس دن آپ کو پتا چلے گا کہ محبے وطن کون ہیں اور غدار کون ہیں یہ فیصلہ پہلے کریں پھر یہ سزا کا آپ کو اصلی مطلب سمجھائے گا دیکھیں کل ان کا چیک اپ ہوگا کل یہ ڈاکٹر آنے نہیں دے رہے تھا اب شاکت خانم کے لیے جب اس کے اوپر شور مچا ہے تو اب ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ ڈاکٹر معاینہ کریں گے امران خان کے لیے بھی آئیں گے اور ان کی نگرانی میں معاینہ ہوگا دونوں کا اب پھر اس کی رپورٹ آ جائے گی امران خان کی بہت بشرا دی ملیٹری جیل کے اندر ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کئی لوگ ہیں جن کی جو کہتے ہیں مالی حالات بہت متاثر ہوئے ہیں کیونکہ سارے جیلوں میں ان کی فیملیز افیکٹ ہوئی میں ہیں تو ہماری زیادہ بات اس پہ ہوئی تھی جس کے لیے میں میاں والی بھی ہم جا رہے ہیں جس کے لیے ہم لہور میں کافی کام کر رہے ہیں لیکن میاں والی میں اب ذرا اس کا دورہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ اور کتنے لوگ ہیں جو متاثر خاندان ہیں ان کے بارے میں تو یہ ہمارا عید کا موقع آ رہا ہے اور ان کو زیادہ فکر اپنے لوگوں کی ہے جو جیل میں یہ امران خان کی اٹھ ساتھ ڈسکاشن ہوئی ہے جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان گفتکو کا رہی تھی اور وہ اب یہاں سے روانہ اور یہ تازہ تریمی ناظر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو کہتی ہوں اگر سارے ملکر مضبوط ہو جائیں ہمیں بھی دھمکیا آتی ہے ہمیں بھی کہا جاتا ہے ہم خواتین ہیں آپ ترہاں لہور جیل سے نکلیں دس سینے لگا کے خواتین نکلیں ہیں اگر آپ ایسی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہو اتنی ذمہ داری جہاں پہ آپ کے اوپر ہو اگر سارے ملکر فیصلہ کر لیں آپ کو یقین سے نہ بتا سکتی کوئی ہمیں پاکستانیوں کو چھیڑ دی سکتا آپ مضبوط ہو جائیں یہ جو دھمکیاں بچوں کو آتی ہیں ہاں پریشانی ہوتی ہوگی لیکن اگر سارے ملکر کوئی فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں اس قسم کی دہشتگردی اور ظلم نامنظور ہے تو انشاءاللہ پاکستان خود ہی ٹیپ ہو جائے گا آج چھے ججز کھڑے ہوئے سارے پاکستان کے ججز کھڑے ہو جائیں اور ہمت کریں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے پاڈی گارڈ بنیں گے انشاءاللہ مہم دھمکیاں کون دیتا ہے جو بھی دیتے ہیں آپ انجھے ڈریں نہ بس یہ مناظر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان یہاں پر گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کرنے کے بعد وہ یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو رہی ہے تازہ ترین مناظر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دکھا رہی ہیں سائفر کیس کی سماعت تھی جو کہ اب کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور اس وقت عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں آپ تازہ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ مناظر ہیں اور اس وقت وہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں اور سائفر کیس کی جو سمات ہے وہ کل تک کے لیے ملت بھی کر دی گئی ہے